منتقی میال محمد وارث خون حسین زامن نسل مصطفیٰ زمانت نسل پیغمبر حقیقی آیت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی قدرت اللہ حقیقی مشیعت اللہ وارث ابن علیہ وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بیبیدہ مثل ومثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کنادی جلدہ مدواستے جیسا زداردہ جتنا دل درپدہ جتنا دل مچلدہ اتنی بلند سلوات کلنبی حاضرین نے دعا گریندہ کیتے فقط دعا بازتے ہیں ایک جمعہ فضائل دا اتو ذکر مسائب ذکرچ بلند موڑا سوابے زبان والاری تاکورو ذکرچ کیونکہ ذکرچ بلند سوابے اور میں ہر مجلس تیادرانہ سلواتی باددہ دا جگہ سلوات عبادات دا سنا پھے سونی تے ستری سلوات پڑھو جزتِ گفتگود آغاز کرا میں ایک بندہ مولا علی بادشادی بارگاہش حاضر ہویا آکے اللہ دے سلام نو سلام کیتا تو جو فرمی سو دلوت فوسی آکے اللہ دے چت نظر دعا فرمی سے شاعریں تو آکے اللہ دے سلام نو سلام کیتا اور سلام کر کے پی آ دے مولا اور میرے جیرے باقی بھی رائن وہ تو ایک کو نہ منیندی ہن تو میرے ابو ونیوی تو ایک کو نہ منیندی ہن تو وحید بندہ میں یہاں گھرانہی چھو جیرہ تو ایک کو میں منیندہ تو میرے والے صاحب ٹور گئے اور میرے والے صاحب ترن دے بعد میرے بھی رائن میں کچھ اعداد نہیں رہن دے جیرے بول سکتے ہو جیرے بچھلے بیٹھے ہو سارے رلسو زکریج کیونکہ زکریج بولن مورے صوابے اور زکریج بولیا کرو صادقی آل محمد فرمانے کے اصا مومنین دنالک مہدہ کرنو مومنین سینالک مہدہ جکرن اصا مومنین دنال اے مہدہ کرنو جو مومن سرے زکریج بولن اصا مومن دی کبھرے جاگے بولے سو تھوڑی تھوڑی زبان علاو حد چاو ہائی دری مولا آباد شاہ فرمائے ایک ہی مسئلہ ہے مولا فرمائے یہ مسئلہ ہے نہیں ازی وال کیا کرنا میں مولا فرمائے تم مسئلہ خاص نہیں چاہیے تم مسئلہ میڑے اگو آمے ایتا میڑا کم سلمان بھی کر گیتا ہے جنہے بول سکتے جو زبان علاو حد چاہیے ایتا میڑا سلمان بھی کر سکتے جنہے سلمان مولا علی باہ شاہد زبان لبریز جو سلمان آیا نا اس وے لے نالے میسے میں تمار کلیاں تٹور پہ بھاج پہ بھاج پہ نا گلیے چاہے جنہے گلیے چاہے نا سلمان پہ آندہ ہی سلمان کو پہ آدھے سلمان سلمان اسے تک کو سمجھے تُو خاص نہیں بلکہ مولا تا عام بندہ ہے تُو صرف ڈاڑی دنال بہاری دن ہے اصلا تک کوئی میں عام سمجھے ودیہ سے تُو ڈاڑی دنال بہاری دن کہیں دروازے تے تُو بڑا خاص بڑ گئی ہے علی فرمائے تُو مرد زندہ کریں دا ہے اجھرے بول سکتے ہو نا سارے ہاتھ چاہ اور آل کے آئے دری علی فرمائے تُو مرد زندہ کریں دا ہے سلمان پہ آدھے کی میں آدھے ایک بندہ ہے مولا دی بہار گائچ اس آئے کے میرے والے صاحب تُو رگئے بھی رامہ کو جداد نہیں دیندے سلمان کو حال کریں دے تے مولا فرمائے تیرے والے صاحب زندہ تھی ویسی مولا فرمائے کام میں نا کرے سا سلمان کرے سی سلمان تم مرد زندہ بتا کریں دے سلمان دے جملہ سنسو بھئی جان سلمان دے جملہ بوئی سوکہ جملہ اگر سا وصول کرے سو دا بھوئی لطف اندوس تھی سوچتا مہنگل خان بھوگل خان حضرت و جو کرے سب بزرگی دوں اس پلے سلمان اندھے حلبہ سے دیکھ کے پیادے اگر میرے مولا آکھے تو میں کر گھندا میں جنہیں بول سکتے تو میں کر گھندا اسے لے پیادے جلوں سلمان پیادے کتھا آدھے جتھا قبرستان جتھا مردے اندھے اسی جلوں قبرستان جلوں اسے لے پیادے قبرستان چلو جلوں جلوں میں ٹور پہ قبرستانے چاہے جنہیں قبرستانے چاہے اسے لے قبرستانے چھے پرانے زمانے دی قبر بھو جھکی تے کچھی قبر کچھی قبر ایڈی جھکی قبر ہے جو زمین دے نال ملی ہوئی ہے پرانے زمانے دی قبر ہے تے اس لے آکھے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھ کے پیادے سلمان ای جنہیں قبر ہے نا ای قبر آلے مردے کو زندہ کھا رہا اے جنہیں بول سکتے ہو ایڈی جمعہ خان دو جو فرمیسو جنہیں پچھلے بیٹھے ہو سارے دو جو فرمیسو ایڈی قبر آلے کو زندہ کر چاہے مقصود دعا کر اسے ایڈی قبر آلے کو زندہ کر اس لے جنہیں زندہ کرنے دا نام آیا نا اس لے سلمان بہ گیا قبر دیے وی حجر کیا ہاتھ رکھ کے پیادے اے حضرت انسان اے قبر آلہ میں نہیں آکھیا نام سنیا میرا مولا فرمائے کہ ای بندے میں کوئی سائے جو سلمان مرد زندہ کرندے سلمان مرد زندہ کرندے اگر میرا مولا آکھے جو میں مرد زندہ کرندے والے اوٹھ میں نے حکم دے نا والا ہوں میں والا ہوں وات زفر بیرا اوٹھ میں نے حکم دے نال اس والے مردہ قبر پھٹی اور ہٹی جنہیں میٹی ہٹی ہے بہن پرانی قبر ہے ہڈیاں جاری ہانا تروٹیوں ہیں ہڈیاں تروٹیوں ہیں ہڈیاں مل گیاں اس لے مردہ اٹھیا بھجان لگیا دے دے ہدنا مردہ بھجن کو تعایط کی تھے والا ہڈیاں جو دعا کریں سلمان سے قریب آیا ہراکے پیادے ہڈا تو اٹھی تو میرے وہ تھی تو میں اٹھی تو تھی ... اپنے دعا رکھ رکھے ہر واقت زمانے قرار اسے ہونی liberی خصال ہydہ لیکن کیونکہ جدہ بروزِ معشار تو ایک کو اٹھایا بھی گئے تو لوگ آکھیں کہ سہیڈا پیر کی تہتو ساکھوں سہیڈا مولا کے تھے لوگ آکھیں سہیڈا اٹھ کی تہتے ہوئے تو ساکھوں سہیڈا مولا کی تہتے ہوئے ہر وقت بلاؤ میرے مولا کو اٹھ دے بان دے سڑھو میرے مولا کو نماز پڑھ دے ہوئے سڑھو دعائے منگو دعائے ظہور دعائے کنو تے پڑھو کچھ نہیں ہوندہ ہر وقت سڑھو میرے مولا کو نماز پڑھو کچھ نہیں تیندہ دوری نماز کو یاد رکھے زمانہ نماز عمل ہے امام زمانہ خیر العمل ہے بزرگو اے بھی یاد رہے وینجے اس عمل دی بروزِ معشار خیر نہ ہوسی جس عمل دے بیچو خیر العمل نہ ہوسی دعائے منگو امام زمانہ جلدی آوے ویڑے واس پوین ازدارا ماتمیا روین دی ایا گلے تو دعائی امانگی کرو شالہ کوئی دھی پیو کس دہ نہ دیکھے بلہ ویڑن دی آئے نکلی آئے تو مکان واسطے رہے کہ میں جی کے سالی دی دی کو مکان دے ہوں مکان واسطے حاضر تھی ہوں ذکر مسائح میں شروع کر رہی تے اگر زاکر چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے روانہ لی شکل ضرور سے بڑھو میں تکین دی کان دنال میں سجاد رات بیٹھ رون دے ہوں میں ازدارا ماتمیا پیو کس درہ دھی دی رہیے زربان چل دیا ریاں دھی دی رہیے ایتان مریندہ ریاں دھی دی رہیے ذاکرین مجود ہیں ذاکرین ممبر تیاوے سندھ میں جملہ آقصہ کیونکہ ابتدائے مسائح دی تھی ہی وجہ تمہیں اس تکڑا پڑھتا کیونکہ ذاکرین ممبر تیاوے جنھ سر بزرگے مزر سکھیل صاحب دعا کرے سندھ ایوی فقط ممبر ساہ پڑھنے میں کے زربان چل دیا ریاں امر بیرا دھی دی دی رہیے دھی دی دی رہیے منتہ مکرین دی رہی آ دی رہیے نامار بیر زخمی باب ہے نامار لازے دے با دے آپے مروسی نامار میں بابے دے سینے دے سمڑن دی حیلہ کام ازدارو ماتمیو اے حرام زادہ زربان چلائیاں تے ہار زرب تے تانہ مریندہا کئی ملے آدھا تیرا جاؤن کی تھے وے کئی ملے آدھا تیرا برئر کی تھے وے امر بیرا تو عالم دین ہے تو بانی مجلس ہے مولا مجلس قبول بلکل مجلس قبول ہے کیونکہ پہلے قبول تھی دیا پھر آدھا تھی دیا بیڑا بڑا کی دا جو میں بیڑا کی دا تے میں جملہ پہ پڑھتا اے زربان چلیندہا تے اے حرام زادہ یارا زربان چلائیاں تے مسومہ خنجر اے چھاتھ پایا جو میں زاکرین تو سنے جو جملہ زاکرین پڑھتا ہے نا میں وہ پہ پڑھتا زربان ہاتھ پایا جنہ زربان ہاتھ پایا نا اس میں لیں شبیر خنجر دے ہیڑ تڑھ پیا تے آواز پہیاں دی ہے مسومہ میں کوئی چھڑھیں دی کیوں بھئی ہیں اس لئے آواز پہیاں دے آئیں بابا تو ساکوس جنہ دی ہائے نکلیے مزید تو ساپڑی توجہ بھی ہار رکھو دے جملہ سمجھا کے پیا بڑھتا اس لئے مسومہ پہیاں دے میں تے سینے دے سمن دی ہیڑا کابال میں سمسا کیتا اس لئے حسین بادشاہ رنہ دے خنجر دے تڑھ پیا دے مسومہ چھوڑ دے خنجر میں راضی آن مسومہ جنہ دی ہائے نکلیے بھئی مزید گریہ بلند کرو دویڑ پہ کرے نا مسومہ چھوڑ دے خنجر میں راضی آن اس لئے جدہ خنجر نہ چھوڑی آن اس لئے حسین تڑپ کے پیا دے ہائے مسومہ ہی کے گلد جواب دے اگر تُو میرے رلے کچھ دیئے بزائرہیں چاہ میرے سجاد کو تسلیہ کاؤں دے سی بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے آواز میں بھین کرنے چاہنا آواز رہی کھو دے بیس دے سے بھین اللہ آواز بنا مسومہ میرے سجاد کو تسلیہ کاؤں دے سے ضربیں چلدے ہریاں دیڑے دی رہیے اے حرام زادہ تانہ مریندہ ہاں کئی میرے آدھا تیرا جون کی دے گیا ہے کئی میرے آدھا تیرا پررے کی دے گیا ہے کئی میرے آدھا تیرا کبر کی دے گیا ہے اے حرام زادہ یاران ضربیں چلائیا تے بارویں ضرب چلندہ پیا تے ظلفیں چھا تو پایا تینا مار کے اس اس کے آدھے ہنن نزا کی دے گیا یو بھی راج را سفین جلڑیا بھلاو جاندی آئے نکلیئے ماتمی دھات سینے تے آوے ماتمال حد سینے تے آوے آدیا کنے گیا یو بھی راج را سفین جلڑیا اس لئے مزمہ سین بھج بھئیے من دریات آکے چاچے دی کپیوں یہ لاش دی آئیے کپیوں اے بازو ہے لاکی بھئی آدیا چاچا غازی جاگ بیٹھا سایاں کڑ کڑ آئیو قتال کرے دے میرے آئے ماتم سارے گرونا سارے مات مجرے بیٹھے ہو جلہ خواری آدھا سارے ماتم کرے دے ہو بیٹھا سایاں کڑ کڑ آئیو قتال کرے دے میرے کیوں کوشی میں رکمینا ہر ضرابت تے دا آئیو نا چاہے دے اس مددہ پاک نگینہ آ میری بھرا تو بانیے جدت دے تم جملہ پڑا چانا ماتمیاں قرآن سارا مصحاب چھوڑ کے انہ جملے تمہیں آگیاں قرآن تیران زربان دے نال دو ٹکڑے ہویا جیرے ماتم کر سکتے ہو جیرے رون جی لکھوار یادا لکھوار یادا قرآن تیران زربان دے نال دو ٹکڑے ہویا اسی آزار بھوجی آدھشی میرا بردیاں لاویے گھر لگے وینی ہے جنگ مگ گئے حسین مارا گیا ہے اس لئے آدھے جنگ مکی نہیں جنگ آنے شروع ہوئیے اس لئے آسی آزار پہ آدھے جنگ کیویں شروع ہوئیے حساس کے آدھے ڈھول مارا انہا ڈھول مارا نچ نچ کے وعدادے جنگوں لٹلو چادارا آئیو آل یادی ماتم سارے گھرولا او جاو لو جلو چادارا آئیو آل یادی لو کر دیو سارا او ریاں ہے جی بابا جی بابا بہن سوڑی مکان پہیوں دیئے بہن سوڑا گریہ پیاؤں دے اچانک اے شمرہ حرام زادہ آل یاد سیندے خیمہ دے بے چاہیا اے آل یاد سیندے سر تو چادر جدا کی تیئے اس لئے آل یاد سیندے بیٹی تے بے تیئے آرام زادہ دے ہون رونا ملکہ آئیو یسر وزی ماتم سارے گھرولا بزرگان دا بینے ہون رونا ملکہ آئیو یسر وزی کر بزریہ ویلا آئیو یادی تیڑا گے گیا ہے ازام لہا ہون تیڑا گے گیا ہے ہون رونا ملکہ